سواگتے ساتھیوں ایک بار پھر سے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں ساتھیوں اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کا پٹن دبانا نہ بھولے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تو ساتھیوں آج ہم بات کریں گے ان پروشوں کے بارے میں جو شیگر پتن کی سمسیہ سے بہت پریشان ہیں جی ہاں ساتھیوں وہ پروش جن کا ویڈی جلدی نکل جاتا ہے بیڈ پر ایک سے دو منٹ سے زیادہ نہیں ٹک پاتے ہیں تو ساتھیوں اس سمسیہ کے سمدان کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے جی ہاں ساتھیوں اگر سوچا نہیں ہے تو سوچئے ایک بار کہ اگر آپ بھی شیگر پتن کا شکار ہیں تو اس سمسیہ سے کیسے چھٹکارا پایا جائے گا سب سے پہلا سمدان آپ بھولیے کہ شیگر پتن کی سمسیہ آپ کو کیوں ہو رہی ہے کیا آپ منسک بیمار ہیں یا پھر آپ کی بوڑی کسی پرکار کی سمسیہ میں پڑی ہوئی ہے یا پھر آپ کا انگ ہی ڈیمیج ہو چکا ہے یا آپ کے انگ کی نسے کمزور ہو چکی ہیں یا پھر آپ کو سمبھوک کرنے سے ڈر لگتا ہے جی ہاں ساتھیوں اگر آپ کسی بھی ایسی سمسیہ سے پیڑی تھے ہیں تو ترنت کسی اچھے سیکسولوجسٹ سے سمپرک کریں کسی اچھے ڈاکٹر یا وید حکیم سے ابھی سمپرک کریں اور اگر آپ کو کسی کے پاس جانے میں سمسیہ ہے تو آپ ہم سے آن لائن سمپرک کریں آپ کی نسوں کی سمسیہ ہے تو اس کا سمدھان ہم پونتے کریں گے یا پھر آپ کی مائنڈلی کوئی سمسیہ ہے یا پھر آپ مانسک روپ سے کسی بھی پرکار کی بیماری کی چپرک میں ہے تو آپ سمپرک کریں یا پھر آپ کے انگ میں ڈھیلاپن ہے یا پھر آپ کے انگ کی نسے مر چکی ہیں یا آپ نے زیادہ ہست میتھون کیا ہوا ہے یا پھر آپ کسی بھی سیکس کی سمسیہ سے پیڈیت ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر ضرور سمپرک کریں تو ساتھیوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شیگر پتن میں کیا کیا قارن ہو سکتے ہیں شیگر پتن ہونے کے سب سے پہلے شیگر پتن ہونے کا قارن ہوتا ہے بچپن میں کی ہوئی نادانی کی سزا ہمیں جوانی میں بھوتنی پڑتی ہے سب سے پہلے بچپن کے ایسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ہم ان گلتیوں کو انجام دے دیتے ہیں جو آپ کے پینیس کی نسوں کو آپ کے انگ کی نسوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے جی ہاں ساتھیوں سب سے پہلا قارن دوسرا قارن آپ کسی بھی پرکار کی ایسی نشیلی چیزوں کا سیون کرنے لگتے ہیں جو آپ کی سیکچول پاور کو ڈیمیج کر دیتی ہے تیسرے آپ کسی ایسے ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پردوشن زیادہ ہوتا ہے یا پھر آپ زیادہ ہیوی فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا پھر آپ کی ڈائٹ میں کسی بھی پرکار کے پوشک تتو نہیں ہیں تو بھی آپ کے سٹیمینا ڈاؤن چلا جاتا ہے تو ساتھیوں آپ سٹیمینا ڈاؤن ہونے کے کیا قارن ہیں میں نے آپ کو بتائے آپ اپنے اندر گور کیجئے ڈائٹ پروبلم ہیں یا پردوشت ایریے میں رہتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھی آپ کا گروپ اچھا نہیں ہے یا پھر بچپن کی کی ہوئی گلتیاں ہیں کیا سمسیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ شگر پتن کا شکار ہیں یا قدرتی آپ بیمار ہیں یا پھر بوڈی میں کسی اور سمسیاں کی وجہ سے آپ کی سیکچول پاور ختم ہو چکی ہے دھیر سارے انیکوں کارن ہو سکتے ہیں جیہاں ساتھیوں ان انیکوں کارنوں کو تلاش کیجئے اور ابھی سمپرک کیجئے اپنی سمسیاں کے بارے میں اور ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں گا آج کے اس سمیں میں جب کوئی ویکتی شگر پتن کا شکار ہوتا ہے تو وہ میڈیکل اسٹور کی طرف بھاگتا ہے میڈیکل اسٹور پر جا کر ترہا ترہا کی کریم ترہا ترہا کی جیل ترہا ترہا کی تیل یا پھر ترہا ترہا کے مرہم آتے ہیں جو آپ کے انگ پر لگانے ہوتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے زیادہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پرامرش داتا ایسی چیزیں دے دیتا ہے جو الٹا آپ کو پروبلم میں ڈال سکتی ہیں تو ساتھیوں یہ آپ کی لائف کا آپ کے پارٹ کا آپ کی بوڑی کا ایک اہم پارٹ ہے آپ کا انگ اس کے بارے میں تھوڑے سطر کریں اور کسی اچھے سیکسولوجسٹ سے ہی سمپرک کریں اور اپنی سمسیہ کا سمدھان پائیں اگر آپ ایسی چیزوں کا سیون کرتے ہیں اپنی لائف میں مزے لینے کے لیے جیسے مرہم تیل کریم یا پھر کسی بھی پرکار کے اسپریے کا استعمال کرتے ہیں تو ان سے بہتر ہے کہ آپ سلیکون مٹیریل سے تیار ڈریگن کونڈوم استعمال کریں ان کے استعمال کرنے سے آپ کو کسی بھی پرکار کی اسکن پروبلم نہیں ہوگی دوسرے نمبر پر ان کے استعمال سے آپ کے پینس کی نسن ڈیمیج نہیں ہوں گی ان کے لگاتار استعمال سے جیسے اسپریے یا پھر پیل یا جیل کے لگاتار استعمال سے آپ کے انگ کی نسے بھی خراب ہو سکتی ہیں زیادہ سن ہونے کی وجہ سے وہ ایریا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کا آپ کے پارٹنر کو بھی پروبلم ہو سکتی ہے تو ان کے استعمال کرنے سے ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی آج ہی سمپرک کریں کیسے ان کو استعمال کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس میں یہ کچھ ڈیمو کے لیے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جن لوگوں کا سائز تین سے چار انچ ساڑھے چار انچ پانچ انچ ہے ان لوگوں کے لیے ہے اور جن کا چھ انچ ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی موٹائی بھی کافی ہوتی ہے اس کی لمبائی بھی کافی ہوتی ہے اور یہ کئی کئی سال تک چلتا ہے دیئے گئے نمبر پر ابھی سمپرک کریں زیادہ جانکاری لیں اور اپنی ہیلتھ کو انجوئے کریں اپنی بوڈی کو ایکٹیو کریں اپنی روگ پر تیرودھک شمتہ بڑھائیں ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ کو پوشک تتو پرابت ہوں ملتے ہیں ساتھیوں اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھائیں گے آپ کو کہ کیسے آپ اپنی بوڈی کو فٹ رکھ سکتے ہیں